اسلام علیکم دوستو دوستو ویلکم بیک اٹھا ہوں آپ لوگوں کو اپنی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں دوستو مجھے دو کوپی رائٹ اسٹرائک آگئے ہیں جبکہ میری فیس کیم ویڈیو چل رہی ہیں یار میری جتنی ویڈیوز ہیں وہ ساری فیس کیم ہیں اور مجھے جو دو کوپی رائٹ اسٹرائک آئے ہیں وہ بھی فیس کیم ویڈیو پر آئے ہیں تاجب والی بات یہ ہے کہ یہ مجھے کوپی رائٹ اسٹرائک کیوں آئے کیسے آئے جو غلطی میں نے کی ہے کہیں آپ وہ غلطی نہ کر بیٹھ ہیں اس لئے اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اپنا یوٹیوب چینل رن کر رہے ہیں کیونکہ مجھے جو کوپی رائٹ سٹرائک آئے ہیں وہ کن وجہ سے آئے ہیں جو غلطی میں نے کی جبکہ میں ویڈیو بھی فیس کیم بنا رہا ہوں سب کچھ کوئی پریکٹیکلی بھی ایسا نہیں کیا کہ کسی سوفٹ ایر کو میں نے پریکٹیکل کیا اور اس کا سوفٹ ایر کے اونر نے شاید مجھے کوپی رائٹ سٹرائک دیا ہو ایسا بھی کچھ نہیں ہے فیس کیم ویڈیو پہ میری دو ویڈیوز پہ کوپی رائٹ سٹرائک آئے تو کیسے آئے کیا وجہ بنی سارا اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے دوستو جو دوست چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو یار چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ لازمی کلک کرنا تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹڈ ویڈیو آپ سے مسنا ہو پائیں میں آپ لوگوں کی لما بلما ہر موڈ پر سپورٹ بھی کرتا رہتا ہوں ہر اپنے پر بیتی چیزیں بھی شیئر کرتا رہتا ہوں اور آپ لوگوں کو بھی اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ یہ غلطی مت کرنا تو کیا ہوا دوستو دیکھیں اب تو میرے یہ کوپی رائٹ سٹرائک ہٹ گئے ہیں تب تک میں نے ویڈیو نہیں بنائی آپ کو نہیں بتایا آپ ویڈیو پر اپنے چینل پر نہیں بتایا کہ مجھے دو کوپی رائٹ سٹرائک آئے ہوئے ہیں جو کہ پچھلے ویگ میرے ختم ہوئے ہیں دو کوپی رائٹ سٹرائک مجھے ایک ساتھ آگئے تھے مطلب کہ ایک آیا اس کے دو تین دن بعد ایک اور کوپی رائٹ سٹرائک آگیا تھا مجھے دو کوپی رائٹ سٹرائک مجھے ایسے ہی آگئے مطلب کہ میں تو پریشان ہو گیا کافی یار دو کوپی رائٹ سٹرائک اب میرا صرف چینل بچا ہے ایک سٹرائک کی مار ہے اگر یہ ایک اور سٹرائک لگ جاتا ہے تو میرا چینل گیا لیکن پھر بھی میں نے حوصلے سے کام لیا ویڈیو نہیں بنائی میں نے بتایا نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا کچھ ہیٹرز ہوتے ہیں ہر بندے کے ہیٹرز ہوتے ہیں آپ کے بھی ہیں میرے بھی ہیں ہر بندے کے ہیٹرز ہوتے ہیں کیونکہ کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دوسرے کی کامیابی سے جلن ہوتی ہے خود سے کچھ نہیں ہوتا دوسرے کی کامیابی سے اسے جلن ہوتی ہے تو ہیٹرز ہر بندے کے ہوتے ہیں میرے بھی ہیں ہیٹرز میں یہ نہیں کہتا کہ میرے نہیں ہیں میرے بھی کافی ہیٹرز ہیں جو میرے پیٹ پیچھے بھی وار کر رہے ہوتے ہیں تو موپے بھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی اللہ ان کو خوش رکھے میں آج ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنے والا میں بات کرنے والا ہوں کوپیرائیٹ سٹرائک کی تو اب الحمدللہ میرے دونوں کوپیریٹ سٹرائک ہٹ چکے ہیں تو میں نے کیا غلطی کی تھی جس کی وجہ سے مجھے کوپیریٹ سٹرائک آیا کافی دوست آسا کہتے ہیں کہ جی وہ ٹائٹل سے کوپیریٹ سٹرائک نہیں آتا تھمنیل سے کوپیریٹ سٹرائک نہیں آتا تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں میرے دوست میرے بھائی مجھے جو دو کوپیریٹ سٹرائک آئے ہیں وہ ایک ٹائٹل کی وجہ سے آیا ہے اور ایک تھمنیل کی وجہ سے مجھے کوپریٹ سٹرائک آیا ہے جی ہاں اب دیکھو جبکہ میں دوسروں کو گائیڈ اپ کرتا رہتا ہوں کہ یار اس طرح نہ کرو یہ غلطی نہ کرو وہ نہ کرو اور میں نے خود وہ غلطی کر ڈالی مجھے پتہ ہی نہیں چلا یار کیا تھا کہ میں نے ویڈیو ایک ڈالی جیسا کہ ایک دوست کی ریکویسٹ آئی تھی کہ یار اس سوفٹ ائر پر نا ویڈیو بنا کر ہمیں یہ سکھاؤ اس کو چلانے کا یہ اب چل نہیں رہا تو میں نے اس پر ویڈیو بنا ڈالی میں نے ویڈیو ڈال دی اپنے چینل پر اب میں نے غلطی کہا کہ پہلے میں نے تھمنیل جو لگایا تھا وہ میں نے اپنا لگایا تھا اپنا بنایا ہوا ٹھیک ہے لیکن مجھے لگا یہ تھمنیل نہ مزا نہیں دے رہا مطلب کہ یہ اٹریکٹیو تھمنیل نہیں ہے کلک پیٹ تھمنیل نہیں ہے کوئی اور تھمنیل لگاتا ہوں تو میں نے کہا کہ اس سوفٹیئر کا نام جا کے گوگل میں سرچ کیا وہاں سے مجھے ایک تصویر ملی میں نے سوچا چل یہی تھمنیل لگا دیتا ہوں مجھے کیا پتا تھا کہ اس سوفٹیئر کے مالک کا یوٹیوب چینل بھی ہے اور یہ جو پکچر جتنی بھی گوگل میں پڑی ہیں وہ ساری اس کے مالک کی ہیں اونر کی ہیں مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں تھا تو میں نے وہاں سے گوگل سے وہ پکچر ڈالوڈ کی میں نے کہا یار سوفٹیئر کی یہ پکچر ہے ویب سائٹس میں ہوتی ہے یوٹیوب چینل لازمی تو نہیں ہے اس کا ہو میں نے یہ اتنا زیادہ سوچنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ یار جا کے اس کا پہلے میں چینل سرچ ماروں یوٹیوب پر اگر چینل ہے تو پھر میں ایسی غلطی نہ کروں میں نے ڈال دی تو جیسے ہی میں نے اس پہ میں نے تھوڑی سی ایڈڈ تو کی ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس پہ ایڈڈ نہیں کیا اس پہ میں نے ساتھ میں اپنی پکچر بھی اٹیچ کی ساتھ میں میں نے کچھ ورڈز بھی اوپر لکھے لیکن غلطی یہ تھی کہ باقی پوری کی پوری پکچر تو اسی مالک کی تھی میرا تو صرف کریشن یہ تھی کہ میں نے اپنی تصویر اوپر کھڑی کی تھی ایک دو لفظ میں نے آگے لکھ دیئے اس سے زیادہ میں نے کوئی چینجنگ نہیں کی کوئی فیلٹر وغیرہ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا اور میں نے اپنے چینل پر لگا دی اب جب میں نے لگا دی اس کے بعد پھر ویڈیو چل رہی تھی آپ کو پتا ہے ایساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی جس کا مجھے زیادہ ہی تینشن تھی کہ بار بار اس کی ویڈیو ڈالنی پڑتی تھی وہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس پہ تھمنے لگا کے میں بھولی گیا میرے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ جو کیا ہے چل اب چین کر لوں میں نے نہیں کیا میں نے چھوڑ دیا اس کو میرے ذہن سے ہی وہ نکل گئی اوپر ویڈیو آگئی وہ ویڈیو بھی نیچے چلی گی مجھے ویڈیو یاد ہی نہیں رہی وہ تو کیا ہوا کہ چار دن یا تین دن بعد الحمدللہ مجھے ایک کوپی رائٹ سٹرائک آگیا بھائی وہ کوپی رائٹ سٹرائک مجھے آیا تو میری تو آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گی یہ کیا ویڈیو ٹوٹلی میری فیس کیم پر رہے پھر یہ کوپی رائٹ سٹرائک کیوں آیا اس ویڈیو میں تو میں نے ایک پریکٹیکل بھی نہیں کیا اگر وہ سوفٹ ائر کا بتایا بھی تو میں نے فیس کیم کر کے بتایا جبکہ میں نے ویڈیو میں کچھ بھی نہیں دکھایا پھر یہ کوپی رائٹ سٹرائک کیوں آیا جب میں نے جا کے چیک کیا یہ کوپی رائٹ سٹرائک کس نے دیا ہے جا کے دیکھا تو اس کے چینل پر ہی ڈیریکٹ ہو گیا اب جس کے چینل پر گیا وہ اسی سوفٹ ائر کے نام سے یوٹیوب چینل تھا جس کے کافی سارے سبسکرائب بز تھے تو اس نے بھائی صاحب نے مجھے کوپی رائٹ سٹرائک دے دیا تھا اب ایک تھم نیل کی وجہ سے مجھے کوپی رائٹ سٹرائک آ گیا دوسرا جو کوپی رائٹ سٹرائک آیا وہ مجھے آیا ٹائٹل کی وجہ سے جی ہاں ٹائٹل کی وجہ سے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کچھ ویڈیو ڈالی تھی جیسے کہ پی ایس ایل چل رہا تھا تو اس کے بارے میں میں ویڈیو ڈالتا تھا کہ یار یہ ایپ انسٹال کرو یہاں سے دیکھو وہاں سے دیکھو ایسی اپلیکیشن سارے یوٹیوبر ڈال رہے تھے میں نے بھی ایک دو ویڈیو ڈال دی تو میں نے وہ ویڈیو ڈالی اب اس میں جو میں نے ٹائٹل لگایا وہ ٹائٹل کی وجہ سے مجھے کوپی رائٹ سٹرائک دے دیا اور میری ویڈیو ٹیک ڈاؤن ہوگی دو ویڈیو میری ٹیک ڈاؤن ہوئی ایک سٹرائک دیا انہوں نے مطلب کہ وہی دو ویڈیو جو اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا تو اتنا سٹرکٹ تھی وہ مطلب پی اے سل تو آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کافی خرچہ کیا ہوتا مطلب اس کے بارے میں ہمیں نہیں بھی بنانی چاہیے لیکن میں نے اس وقت بنائی دوسروں کو دیکھ کر میں نے کہا یار کافی بنا رہے ہیں چلو میں ابھی بتا دیتا ہوں تو میں نے صرف اتنا بتایا اور ٹائٹل میں نے وہی لگایا ان کے والا ٹائٹل لگانے پر مجھے کوپیرہ سٹرائک آ گیا اور دو ویڈیو میری تھی وہ بھی ٹیک ڈاؤن ہو گئی تو اس طرح سے مجھے دو کوپیرہ سٹرائک آئی ہیں تو دوستو اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہو تو یہ غلطی نہ کرنا آپ کو بھی یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے اور جب چینل پر سٹرائک آ جائے نا تو آپ کی سوچ ہوگی کہ چینل کتنا پیچھے چلا جاتا ہے ویوز کے چکر میں وائٹ ٹائم ہر چیز کم ہو جاتی ہے سٹرائک آنے کے بعد یہی وجہ میرے ساتھ ہوئی ایک ساتھ مجھے دو کوپیرہ سٹرائک آئے لیکن میں نے محسوس نہیں ہونے دیا میں نے ڈیلی بیسز پر ویڈیو اپنی ایک عادی ڈالتا آیا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتا ہے میرے چینل کا وزٹ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کوئی ویڈیو ناغہ نہیں کی ویڈیو میں ڈالتا رہا لیکن میں اس چیز کی کوشش کرتا رہا کہ کوئی ٹائٹل تو کوپیرائٹ نہیں ہے کوئی تھمنیل تو نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر میں ویڈیو اپلوڈ کرتا آیا اور الحمدللہ میری ویڈیو ساری چلتی آ رہی ہیں اور پچھلے ہفتے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے دونوں کوپیرائٹ سٹرائک بھی ختم ہو گئے اب میرے چینل پر کوئی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی کوپیرائٹ سٹرائک نہیں ہے تو آپ بھی ایسی غلطی مت کرنا اگر کسی کا تھمنیل یوز کر رہے ہو تو فوری طور پر اس کو ختم کر دو اگر کسی کا ٹائٹل یوز کر رہے ہو تو ٹائٹل بھی ہٹا دو نہیں تو ٹائٹل میں کچھ اپنی چینجنگ لازمی کرو اپنی چیزیں لازمی ڈالو نہیں ڈالو گے تو کوپیرائٹ سٹرائک کسی ٹائم بھی اس کا اونر آپ کو دے سکتا ہے تو اس چیز کا آپ خیاس خیال رکھیں کیونکہ تاکہ ایسی پریشانیوں کے سامنا آپ کو نہ کرنا پڑے جو مجھے کرنا پڑا میں نے اپیلیں بھی کی مگر اگلے بندہ نہیں سنتا تو بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں پھر انتظار رہے ہیں ہمارے پاس اور تو کچھ نہیں اپنے نصیب کو دیکھنا ہے کہ ہمارا نصیب ہمارا کیا ساتھ دیتا ہے کیا ہمارے پاس یہ چینل رہ پائے گا یا نہیں بس یہی سوچ کر میں ویڈیو ڈالتا رہا میں نے کہا یار اللہ اس کو خوش رکھے جو بھی ہے اللہ مالک ہے تو یہ رائٹ والی جو چیزیں ہیں نا آپ بھی یہ نہ کریں یہ چیز کا خاص خیال رکھیں کافی دوست ہیں بس کہتے ہیں چلنے دو چلنے دو چلنے دو ایسی بات نہیں ہے بھائی چینل ہی چلا جاتا ہے ہاتھ سے تینکیو اللہ حافظ